ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یمنا زہدی کے ٹاپ ٹن ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جن میں ان کے عداکاری کو بہت پسند کیا گیا اگر یہ ڈراماز آپ نے نہیں دیکھے تو لازمی دیکھنے چاہئے ہیں یمنا زہدی ایک مشہور ٹی وی ڈراما ایکٹریس ہے جنہوں نے بہت سے پاکستانی سوپر ہٹ پاکستانی ڈراماز میں کام کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یمنا زہدی کے ٹاپ ٹین ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے اگر ان ڈراماز میں سے کوئی آپ کا پسندیتا ڈراما شامل ہے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی ہمیں بتائیے گا سب سے پہلے ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے جگنو ویڈرز ڈراما سیرل جگنو رومانٹک پاکستانی ڈراما ہے جو ہم ٹیلیویجن پر دو ہزار پندرہ میں نشر ہوا ڈرامے کی کہانی نوول شہزوری پر مبنی ہے جو مرزا عظیم نے دکھی ہے ڈراما سیرل جگنو کو ڈائریک فاروق رین نے کیا جبکہ ڈراما سیرل کی گاس میں شامل ہے ناظرین ڈراما جگنو لائٹ کومیڈی رومانٹک ڈراما ہے جگنو ڈراما دو ہزار پندرہ میں ہائیس ریٹڈ ڈراما تھا لیکن بعض ناکدین کے مطابق یہ ڈراما بیسلس پلات والا ڈراما تھا ڈرامے کی کہانے یمنا زیدی کی گرد گھومتی ہے جس نے کم عمری میں ہی اپنے والد کو کھویا ہوا ہوتا ہے یمنا زیدی اپنی ماں شاہ جہاں کے ساتھ رہتی ہے جگنو کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن جگنو اعتماد کے ساتھ ہر مسئلے کا سامنا کرتی ہے ناظرین ڈراما سیریل تیری رامے رول گئی پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو دو ہزار پارہ میں اردو ون پر نشر ہوا ڈرامے کو ڈائریکٹ امین اقبال نے کیا ڈرامے کی کہانی نوول بیسٹ ہے جس کو تحریر مومنہ خوشید نے کیا ڈرامے کی کاس میں شامل ہے سمیہ ممتاز، سمیہ خان، آئیشہ گل، فرات افیل، یمنا زیدی، شاہستہ جبین، علی تابش، انام خان، حسن نومان اور سمینہ برٹ آپ کی کنیز ناظرین ڈراما سیریل آپ کی کنیز پاکستانی رومینٹک ڈراما ہے جو دو ہزار پندرہ میں جیو ٹیلویجن پر نشر ہوا ڈراما آپ کی کنیز کو ڈائریکٹ آمیر یوسف اور تحریر فائز افتخار نے کیا ٹرامے کی کاس میں شامل ہے علی خان، شمیم حلال، عتیقہ اوڈو، یمنا زیدی، سوہیل اسخر، گلے رانا، زینب جمیل، فرہ نادر اور عمران ناظرین ڈراما سیریل کی کہانی کنیز نامی لڑکی کی گرد گھومتی ہے جو ایک ایسے آدمی سے شادی کرتی ہے جو صرف اور صرف اپنی سابقہ بیوی سے محبت کرتا ہے جو کہ اس دنیا میں نہیں ہوتی کنیز اپنے سسرال میں عزت و احترام حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتی ہے میری دولاری ویورز ڈراما سیریل میری دولاری پاکستانی بہترین ڈراما سیریل ہے جو جیو ٹیلیویجن پر دو ہزار تیرہ میں نشر ہوا ڈرامے کو تحریر نبیلہ عبراد راجہ اور ڈائریکٹ امین اقبال نے کیا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہیں سمی خان، یمنا زیدی، سنہ اسکری اور نازلی اسرال ڈرامے کی کہانی یمنا زیدی کی گرد گھومتی ہے، وہ اپنے ماں اور دادا کے ساتھ رہتی ہے ڈرامے کی کہانی میں گھر کے مضبوط اقدار و روایات کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈرس ہی جاتی ہے سلہ ناظرین ڈراما سیریل ڈرس ہی جاتی ہے سلہ پاکستانی ڈراما ہے جو ہم ٹیلیویجن پر دو ہزار سترہ میں نشر ہوا ڈرامے کو ڈائریکٹ کاشف نصار اور تحریر بھی گلنے کیا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہیں یمنا زیدی، نمان اجاز، سنم انساری، سکینہ سمو، سلیم شیخ، آمنہ ملک اور اسامہ تاہر ناظرین ڈرامے کی کہانی زندگی کے تلخ حقیقی حالات پر مپنی ہے ڈراما اندہائی سنجیدہ موضوع پر بنا ہے جس میں چائل سیکشل ابیوز اور ہریسمنٹ کے وکٹم کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈرامے میں یمنا زیدی نے سلہ کا قدار ادا کیا ہے جو شائقین نے بہت پسند کیا یہ رہا دل ناظرین ڈراما سیریل یہ رہا دل پاکستانی ڈراما سیریل ہے جو ہم ٹیلی ویژن پر دو ہزار سترہ میں نشر ہوا ڈراما لائٹ کومیڈی رومینٹک فیملی ڈراما ہے جو ناظرین میں بہت مقبول ہوا ڈرامے کو تحرین مصطفیٰ فریدی اور ڈریکٹ سراجل حق نے کیا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہیں احمد علی، یمنا زیدی، ادنان جعفر، انم احمد، امران پیرزادہ اور آئیشہ سنہ ناظرین ڈرامے کی کہانی نوجوان لڑکی حیات کی ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے اور حیات چھوٹی عمر میں ہی گھر میں اکیلی رہتی ہے اور اسے زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ فائننشل ایشیوز کا مسئلہ رہتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ خوش رہتی ہے دوسری طرف احمد علی جو زکی کا کردار ادا کر رہا ہے وہ ندہ نامی موڈل سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے والد منع کر دیتے ہیں اور اسی ناراض کی کی وجہ سے احمد علی گھر چھوڑ کر نپال چلا جاتا ہے ڈرامے سیرل میں یمنا زہدی کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا پکار ویورز ڈرامے سیرل پکار ایک بہترین ڈرامے سیرل تھا جو 2018 میں یہاں ویڈیجیٹل پر نشر ہوا ڈرامے سیرل پکار کو ڈریک فاروق رند اور تحریر عدیل رزاق نے کیا اس ڈرامے سیرل کی مین کاسٹ میں شامل ہیں یمنا زہدی زائد احمد لیلہ زبیری ریحان شیخ اور شیریار زہدی ڈرامے سیرل پکار کی کہانی سمرہ کی گرد کھونتی ہے سمرہ ایک معصوم اور چنچل لڑکی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوتی ہے جسے فاہد سلطان جو ایک ورڈیرے کا بیٹا ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں کی شادی ہو جاتی ہے سمرہ کو جاگی درانہ نظام میں ارجسٹ ہونے میں کافی مسئلے درپیش آتے ہیں کیونکہ وہ ایک مارڈن گھرانے میں پلی بڑی ہوتی ہے فاہد اپنے والد کا اسرو رسوق استعمال کرتے ہوئے الیکشن رنے کی تیاری کرتا ہے لیکن اس کے دشمن اس کو قتل کر دیتے ہیں جس کے بعد سمرہ کی زندگی میں ایک توفان برپا ہو جاتا ہے دل کیا کرے ویورز عبداللہ قادوانی اور اسید قریشی کی سیون سکا انٹرٹینمنٹ کا نیا شاکر دل کیا کرے جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہوا ٹرامے کی کہانی کو لوگوں نے بہت پسند کیا ہے محبت کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی دلسپ کہانی کو اسوا نبیل نے تہلید کیا اور ڈائریک معروف ہدایتکار مہرین جبار نے کیا سیون سکا انٹرٹینمنٹ کے دیگر ڈراماز کی طرح یہ ڈراما بھی بہت مقبول ہو رہا ہے یہ ڈراما ایک شخص کی گہری محبت اور اس کے اعتماد کی کہانی ہے جو اپنے پیاروں کی زندگی میں امن و خوشیہ لانا چاہتا ہے ڈرامی کی ہیروین پچیس سالہ لڑکی ایمی ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بیرون ملک رہتی ہے لیکن اسے اپنے خاندانی ثقافت اور اقدار کا بہت زیادہ خیال ہے ایمی اپنی دادی کے ساتھ اپنی کزن مسکان کی شادی پر جاتی ہے جہاں اس کو اس کے بچپن کا دوست ارمان ملتا ہے ایمی تو شادی کی تقریب کے بعد گھر لوٹ آتی ہے لیکن ارمان دل ہی دل میں اس سے محبت کر بیٹھتا ہے ذرا یاد کر ناظرین ڈراما سیریل ذرا یاد کر پاکستانی سپر ہٹ فیملی رومانٹک ڈراما ہے جو ہم ٹیلیویجن پر دو ہزار سولہ میں نشر ہوا اس ڈرامے کو تحریر خلیل الرحمان کمر نے کیا ٹراما سیریل ذرا یاد کر کو پروڈیوز اور ڈریکٹ آمنہ نواز خان نے کیا ٹراما سیریل ذرا یاد کر کی کاس میں شامل ہیں زائد احمد سنا جعوید یمنا زیدی یاسر مظہر سبا فیصل اور شرمیل علی ناظرین ڈراما سیریل ذرا یاد کر کی کہانی حادی اور محنور کے گھومتی ہے حادی ایک سادہ آدمی ہوتا ہے جو محنور سے محبت کرتا ہے حادی سے پیار کرتی ہے اور اس کو خط لکھ کر بھیج دیتی ہے ڈراما ذرا یاد کر میں یمنا زیدی اور زائد احمد کی اداکاری کو بہت پسند کیا گیا گزارش ویرس گزارش ڈراما سیریل رومانٹک پاکستانی ڈراما ہے جو 2015 میں اے آر ویڈ ڈجیٹل پر نشر ہوا اس ڈرامے کو تحریر سمن مہدی نے کیا اور ڈریکٹ آویس خان نے کیا ڈرامے کی مین کاس میں شامل ہیں یمنا زیدی افان وحید سبا حمید اور جاوید شیخ ڈرامے سیریل کی کہانی زین اور زارہ کے بارے میں ہے جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے زارہ کی ساس اپنے بیٹے زین کو اپنی بہو کے خلاف کروا دیتی ہے اور اس کو گھر سے نکلوانا چاہتی ہے اس ڈرامے میں یمنا زیدی اور افان وحید نے نہائیتی خوبصورتی سے اداکاری کی جس کو ناظرین نے بہت پسند کیا ناظرین ڈراما سیریل گزارش میں یمنا زیدی نے اپنی امدہ اداکاری کے جہور دکھائے جو آج بھی ناظرین کو یاد ہیں موسیقی